اسلام علیکم جی سوحاب برکتہ آپ سے مخاطب ہے زہیر مونیر پنام ریاست پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان کی حوالے سے بات چیت کریں گے کہ جہاں پر ریاست ایک کیس کونٹسٹ کر رہی ہے ریاست ایک مقدمہ لڑ رہی ہے ریاست ایک منصف کا رول پلے کر رہی ہے جہاں پر ریاست کے سامنے کچھ سوالات ہیں اور ریاست نے جواب دینا ہے کیا بچے اگواں ہو سکتے ہیں یومن ٹرافیکنگ سمگلنگ اور اس طرح کی جو اہم کانا اور دو نمبر کام کیے جاتے ہیں کیا ان کا ریاست ساتباب کرے گی یا نہیں کرے گی اور اس کیس کو لے کر میدی علی قازمی ایک لور میڈل کلاس کا ایک شخص ایک بزرگ شخص جو کہ ایک بڑی میڈیوکر قسم کی جواب کرتا ہے اور اس کے بعد کوٹ کچھاریوں کے تکے کھاتا ہے تاکہ ریاست آج کے بعد ان قوانین کو ڈیفائن کرے کہ کیا اس نے اس طرح کی یومن ٹرافیکنگ سمگلنگ اور دو نمبری ہونے دینی ہے یا کوئی قدرن لگانی ہے لیکن انٹرسٹنگ بات تب شروع ہوتی ہے یا بڑی انٹرسٹنگ کہانی تب شروع ہوتی ہے جب میڈی علی قازمی شلٹر روم میں اپنی بچی سے مل کر شلٹر روم سے جوئی باہر نکلتے ہیں تو کچھ باتیں ہیں جو انہوں نے کی ہیں لیکن ان باتوں کی اتنی اہمیت نہیں ہوتی جتنی ان کے چہروں پر مسکرہات کی اہمیت ہوتی ہے یعنی کہ میڈی علی قازمی اور ان کی بیگم جس قدر مسکرہ رہی تھی جس قدر ان کے چہرے پر چمک تھی اس کا ایک سگنیفیکنس رول ہے اس میں اور اس نے بہت ساری ڈیمنشنز سٹ کر دی ہیں اس نے بہت سارے معاملات کو کھول دیا ہے اور بہت سارے سوالوں کے جواب دے دی ہیں میڈی علی قازمی اور ان کی بیگم جب شیلٹر روم میں بچی سے مل کر آتی ہیں اس کے چوبیس گھنٹوں کے بعد یا چھتیس گھنٹوں کا جب آپ خلاصہ کرتے ہیں تجزیہ کرتے ہیں تو اس کے بعد بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں جو کسی کو نظر نہیں آ رہی لیکن اصل میں بڑی اہم ترین پیش رفتے ہوئی ہیں جب سے میڈی علی قازمی اور ان کی بیگم مسکرائی ہیں اس کے بعد زہیر منیر اور جو ان کے سولدکار تھے انہوں نے بچی کے بیان کے اوپر سٹریس کرنا چھوڑ دیا ہے نہ صرف انہوں نے اپنی پرٹیشنز بیک آؤٹ کی ہیں کوٹ میں جا کر کہ بچی آ کر کوئی ایسا بیان دے یا بات کریں بلکہ یہ اس چیز کے اوپر جو نیریٹیب بناتے تھے کہ بچی کا بیان آ رہا ہے بچی کا بیان بچی یہ کہہ رہی ہے فلان ڈھمکان اس کے اوپر بھی انہوں نے پرس کرنا چھوڑ دیا ہے اس کے اوپر بات کرنا چھوڑ دیا ہے یہ بیک ٹریک کر گئے ہیں یہ بیک آؤٹ کر گئے ہیں یہ یو ٹرن لے گئے ہیں اور بڑا سافٹ یو ٹرن انہوں نے لیا ہے اور وہ یہ لیا کہ یہ اپنے ہی اس آرگیمنٹ کے اوپر آ رہے کہ جہاں پر بچی کی سٹیٹمنٹ معنی رکھتی ہے اور اس چیز کو نہ پرس کرنے کی وجہ میڈی علی قازمی کی مسکراہت ہے اور ان کی بیگم کی مسکراہت ہے اسی مسکراہت کے بعد 36 گھنٹوں میں دوسری اہم ترین ڈیولپمنٹ یہ ہوتی ہے کہ زہیر کے طرف سے ایک درخواست جو کہ لائی گئی تھی جس کے بارے میں شاید سکلائن صاحب نے خلاصہ کیا ہے کہ اس نے اپنی ماں کے ساتھ تعلقات کے اوالے سے کہا ہے کہ میرا کوئی اس کیس میں ان کے بھی حاف پر مجھے نہ دیکھا جائے یعنی کہ جو اشتہاری وہ ڈیکلیئر ہوئی تھی یا وان ایٹس ان کے نکلے تھے انہوں نے کہا جی کہ ان کے حساب جوڑ کر میری چیز کو نہ دیکھا جائے مجھے سیپریٹ ٹرائل میں لے کر جائیں انہیں سیپریٹ ٹرائل میں لے کر جائیں لہٰذا وہ جو سولدکار تھے جو انہیں بینیفٹ کر رہے تھے جو ان کے لیے راہیں اموار کر رہے تھے جو ان کے لیے پھٹے لگا رہے تھے اس سے اس نے اس مسکراہت کے بعد بیک آؤٹ کیا ہے تیسری چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہوئی ہے انہوں نے اپنی ٹیم میں مزید اضافہ کیا ہے یعنی جب سے مہدی علیہ کازمیوں اس کرائے ہیں تو اس کے بعد آپ دیکھیں تو ان کی لیگل ٹیم میں مزید اضافہ ہوا یعنی کہ پیسے شہسوں کی بوریاں مزید کھولی گئی ان کی گانٹیں کھولی گئی پیسے شہسے باہر نکالے گئے یہ ایک ایسا ہنسین اتفاق ہے کہ شیرشاہ سوری کی ایک مزید شادی کھولی کی جگہ سے نکلا ہوا ایک موبائل ٹھیک کرنے والا لڑکا اس کے بکول وہ کراچی میں جا کر کیس کونٹیسٹ کرتا ہے کراچی کی عدالتوں میں چھ ماہ سے زیادہ تقنیمہ تین چار ماہ وہاں پر سٹیک کرتا ہے پاکستان کی بھیترین لیگل ٹیم ہائر کرتا ہے روزانہ شاپنگیں کرتا ہے نینے ڈرسز مختلف کلرز اپنے اوپر ٹرائی کر کے دیکھنے کی کوشش کرتا ہے کہ کن کلرز میں وہ زیادہ حسین دکھتا ہے اور اس کے بعد جو ایک موڈرن ایڈوکیشن ماری لائرز کو ہائر کرتا ہے تو آخر اس کی پیسے کے در سے آتے ہیں روکڑا کے در سے آ رہا ہے پیسے کے در سے وہ تو ایک الگی سوال ہے لیکن ٹیم میں مزید اضافہ کیا جاتا ہے اور چوتھی ڈیولپمنٹ پہلی دفعہ زہیر مونیر میڈیا کو فیس کرتے ہیں یعنی میڈیا کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں سوال یا جواب کی نوبت تو نہیں آنے دیتے لیکن کھڑے ہو جاتے ہیں اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ پتلی گلی ڈونتے تھے یہ دونوں بھائی کسی درخت کے نیچے سے گاڑی کے پیچھے سے ہو کر یا پھر کوٹ کے پیچھے کو راستہ ہو جنگل کا جہاں سے یہ چھلانگیں مارتے ہوئے گزر جاتے تھے یا پھر پولیس کی کسٹیڈی میں پولیس کی گاڑی میں بیٹھ کر نکل جاتے تھے لیکن اس دفعہ یہ ہوا کہ یہ میڈیا کے سامنے آئے ہیں میڈیا سے انہوں نے اپنے آنکھیں چار کی ہیں دو کہ گفتگو نہیں کی وہ باتچیت نہیں کی لیکن بارال میڈیا کے سامنے آئے ہیں اور میڈیا کے سامنے ہو کر ہم نے دیکھا کہ پہلی دفعہ یہ منظر آم پر آئے ہیں تو یہ ساری جو مسکراہت کی کہانی تھی اس نے تین چار چیزیں بازے کر دیئیں اور زہیر گینگ کے اندر جو کھل بلی تھی وہ شدید نویت کی ہو گئی ہے اور ان کے اندر جو ایک بیچینی ہے اس میں مزید اضافہ ہوا ہے یہ صرف کام ایک مسکراہت نے کیا ہے خیار رکھئے گا اپنا اللہ حافظ